آج پھر حاضر ہو گئے بات تھی کچھ ایسی ہے انڈیا اور نیوزلینڈ کا دوسرا ٹیسٹ میچ آپ کو یاد ہے بڑا شاندار پہلا ٹیسٹ میچ ہوا تھا جس میں سیریز شاید انڈیا کی طرف چلے جاتی لیکن ایک وکٹ سے ایک وکٹ لینا رہ گئے اور نیوزلینڈ اپنا وہ میچ بچا گیا لیکن دوسرے ٹیسٹ میچ میں دو دن میں وہ کچھ ہوا ہے جو پوری سیریز میں بھی نہیں ہوتا بات کریں گے ان چار چیزوں کی جو کہ انتہائی احران کن ہیں اور ٹیسٹ میچ کو لے کے میں پھر سے کہوں گا کہ وہ کام ہو رہا ہے جو پوری سیریز میں کبھی کبھی نظر نہیں آتا میں ہوں آپ کا سلمان گان جڑے رہی ہے انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور بات کریں گے وہ کیا چار چیزیں جنہوں نے اس سیریز میں جان دال دی ہے اور ایک نیا رنگ دال دیا ہے موسیقی شروع کرتے ہیں پہلی چیز پہلی چیز جس نے جان دال دی ہے سیریز میں ماینک اگروال کی سینچری کیا شاندار بلے بازی انہوں نے کی جب ایک طرف انڈیا کے بیٹس من دھڑا دھڑ گر رہے تھے اور کھڑے نہیں ہو پائے تھے نیوزیلینڈ کے بولر کے سامنے میں بولر نہیں کہوں گا بولر کے سامنے تو ماینک اگروال ایک الگ ہی سیریز قسم کی اننگ کھیل رہے تھے اور ڈیڑھ سو سے اوپر کی انہوں نے باری کھیل دالی اور شاندار قسم کی اننگ کھیل کے انہوں نے ایک نیا ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے ہوم ٹیسٹ میں اب سب سے زیادہ ایوریجز رکھنے والے بیٹس من ڈانڈ بریڈمنٹ کے بعد وہ بن چکے ہیں ماینک اگروال کی ہوم ٹیسٹ میچوں میں ایک کانوے اشاریہ پچاس نائنٹی ون پائیو کی ایوریج ہے نمبر ون پہ آویسی ڈانڈ بریڈمنٹ ہے 98.5 اور تیسے نمبر پہ بابر آزم ہے 87.23 کے ساتھ تو یہ بھی ایک بڑا یونیک ریکارڈ ہے ماینک اگروال کے لیے کہ وہ ڈانڈ بریڈمنٹ اور بابر آزم کے بیچ میں اپنے آپ کو پاتے ہیں اور تین ٹاپ ہوم ایوریج بیٹرز میں ان کا نام آنے لگا ہے دوسری بات کرتے ہیں ایک بڑے شاندار پرفارمنس کی وہ بھی ایک یونیک ریکڈ جو کہ پہلی بار ایک اوے سریز میں کسی بولر نے بنایا ہے نوملی دس وکٹے لی گئی ہیں دو بار پہلے بھی ایک بار انیل کملا نے پاکستان کی اگنز اگر آپ یاد کرنے کل کرتا ٹیس میں 99 میں اور اس سے پہلے جم لیکن نے 1956 میں آسٹریلیا کے اگنز دس وکٹے لی تھی پوری کی پوری اگنگ میں خیر جم لیکن نے تو انیس وکٹے لی تھی ٹیسٹ میچ میں ایک وکٹ رہ گئی تھی ورنہ وہ بھی اسی کر جاتے انیل کملا نے دس وکٹے لی تھی لیکن وہ دونوں انسٹنسز میں بولرز نے اپنے گھر میں پرفارم کیا تھا یہاں پہلی بار ایک وزٹنگ میچ میں اور ٹورنگ میچ میں اور فورنگ کنڈیشن میں اجاز پٹیل نے خود پمبری کی پیدائش ہے تو کیا بات ہے کہ وہاں کھٹی سیڈی میں یہ کیا گیم کھلا جا رہا ہے لیکن وہ لے کے گئے ہیں دس کی دس وکٹے انڈیا کی پوری کی پوری اور انہوں نے ایک نیا ریکارڈ اپنے نام کے لیے اور ایسا ریکارڈ جو میں کافی عرصے تک ان کے نام رہے گا چونتیس سال لگے تھے انیل کملے کو ریکارڈ برابر کرنے میں جم لے کر کی اور اب بائیس سال لگے ہیں اجاز پٹیل تو لگتا ہے کہ سنچری میں سو سالوں میں تین یا چار باری یہ انسٹسز ہوتے ہیں اور اجاز پٹیل انتہائی بہت جتنی ان کی تعلیف ایجائے کم ہے شاندار انہوں نے بالنگ کری ہے انڈیا کی بالنگ بیٹسمن کے ڈومنیٹ کی ہے لیکن ایک وکٹ میں کہوں گا جس میں ضرور ڈاؤٹ رہا وہ ہے تیسری بات جو میں جس سے جا رہا ہوں کولی کا آؤٹ کسی بھی طریقے سے کولی آؤٹ نہیں تھے کوئی کنکلوسیف ایوزڈنس نہیں تھا کولی کا جس کوئی ریویو لینا بنتا تھا وہ اس لیے بنتا تھا کیونکہ بال نے انسائیڈ ایچ لیا تھا وہاں پہ ایجاز پٹیل ضرور لکی رہے اور ان کو وہ وکٹ مل گئی لیکن میرے حساب سے تو کولی کا آؤٹ نہیں تھا آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ضرور اپنی رائے سے آگا کریے چوتھی جو ایک حیران گنچیز ہوئی ہے وہ ہے نیوزڈنس کا باس سٹرن پر فونڈ ہو جانا تین سو پچیس پہ جب انہوں نے ریسٹرک کر لیا تھا حالکہ کسی بالر نے ایجاز پٹیل کے علاوہ نیوزڈنس کے کوئی خاص بالرنگ نہیں کی سب مجھے مجھے نظر آئے کیپٹن لیدم جو ہیں وہ بڑے بوکھلائے نظر آئے ایجاز پٹیل کے علاوہ ان کے پاس کوئی تھا ہی نہیں ایجاز پٹیل نے ستالیس اوور پھیکے آپ خود ہی حساب لگا سکتے ہیں کہ کتنا لیک او سپورٹ ان کو اپنے بالر سے ملا خیر لیک او سپورٹ کی بات تو الگ ہے لیک او سپورٹ ان کو اپنے بیٹسمن سے بھی ملا کیونکہ وہ واحد بیٹسمن ہے جو نوٹ آوٹ رہے نیوزڈنس کے انہوں نے دس وکٹے لے لی اپنی نہیں دی یہ ایک ہران کن بات ہے لیکن جو باسر درن پہ جو نکلی ہے نیوزڈنس کے ٹیم اس میں جو شاندار بالنگ رویہ چندر آشن لیکن سراج کو جتنی تعریف کی جائے کم ہے کیا آنٹسٹینڈنگ فاس بالنگ انہوں نے کری ہے ہر بال پہ سوال پوچھا ہے انہوں نے نیوزڈنس کے بیٹسمنوں سے جو کہ بہت ہی آوٹسٹینڈنگ تھا یہ ایک خاص بات رہی ہے انڈیا کے پیسرز کی وہ کوئی بھی کنڈیشنز ہو وہ اپنا اے گیم لے کے ضرور اترتے وہی کام سراج نہیں کیا لیکن بہت نئی نیو ٹو ٹیسٹ کرکٹ ہیں لیکن جو ان کی پرامیس حضر آ رہی ہے انڈیا کا فیچر بہت برائیٹ ہے اس پر کوئی شک نہیں ہے بہرحال واپس جاتے ہیں یہ چار جیز ہیں باسرینڈ پہ اب نیوزڈنڈ آؤٹس ہو چکی ایک پہاڑ جیسا ٹوٹل اور انڈیا نے دوسری انڈیا نے شروع کر دی ہے شبمگل کو چھوٹ لگی تھی جس کے ایسے وہ اپن نہیں کر پائے لیکن پجارہ نے اور ارمائن کا گروال نے کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے اور سکسٹی نائن نوٹ آؤٹ کر کے نیوزڈنڈ کے پہلے انڈیا کا ٹوٹل بھی کراس کر لیا بغیر بکٹ کے تو پہلے انڈیا کا سکور تو کہاں پہنچے گا نیوزڈنڈ ابھی تو باری ہے صرف پہلے دوسری انڈگ کے ٹوٹل کو کراس کر لیا بہرحال سکسٹی نائن دوسری انڈگ میں نوٹ آؤٹ انڈیا ویڈاوٹ اینی لاس تین سو پچیس پہلے انڈگ میں اور نیوزڈنڈ صرف پاسٹ تین سو بتیس رنڈ کی لیڈ چڑھ چکی ہے تین دن کا کھیل باقی ہے اور اجازت پر ڈیل کے علاوہ نیوزڈن کے پاس کوئی بھی امید نہیں بہرحال پاچھا دیکھتے رہے پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ پاکستان کے میچ کو لے کے یہ جو بنگلہ دیس کے ساتھ چل رہا ہے پاکستان نے ٹیم اناؤنس کر دی ہے اپنی اس پر بات کریں گے ویسٹر ڈیز کے ٹور جو ہونے والا ہے ویسٹر ڈیز دارے والی ہے بڑا ہسٹورک ٹور ہے پاکستان کے لیے انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے کچھ نام نہیں وہاں موجود ہیں کافی اس پر ڈسکشنز چل رہے ہیں لیکن اپنا خیال رکھئے میں آپ کا حوث سلمان خان پاشا دیکھتے رہی ہے چینل کو سبسکرائب کریں نہ بھولیں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ